بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک لائیو اور یوٹیوب چینل ناظرین کچھ اہم خبریں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس پر پھر مزید تجزیہ اور ڈیٹیلز میں بات کرتے ہیں ایک دورہ کینسل ہوا ہے اور ایک دورہ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے دونوں کے غرازوں مقاصد کیا ہیں یہ کون لوگ ہیں اس پر بات کرتے ہیں اور جو چمن بارڈر ہے وہ کھول دیا گیا بارہ دن تجارت کے بعد سو ٹرک پہلے دن گزر گئے یہ ایک خبر ہے اور تیسری جو اہم خبر ہے عراق کے ایک پاک شہر میں نجف میں شہر خدا کا گھر بھی ہے جو وہاں پر دو بڑے حملے ہوئے کس نے کیے کیوں کیے اور سب سے اہم خبر بائیڈل کی ملاقات عراقی صدر سے ہوئی ہے تیپ آیا گیا کہ امریکی افواج عراق سے دوسری نہیں بلکہ تیسری دفعہ بل آخر نکلیں گی افغانستان کے بعد اب عراق بھی خالی ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے تفسیر میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے افغانستان کے بعد اب عراق سے بھی آپ کو پتا ہے تیسری دفعہ امریکی فور نکل رہے ہیں تیسری دفعہ پہلی دفعہ وہ آپ کو یاد ہوگا صدام کے دور میں پھر جب بش نے وہ چابیان کے حوالے کی تھی کہ ہم جا رہے ہیں جی اللہ حافظ اور پھر تین سال بعد دوبارہ نمودار ہو گئے تھے اب ایک مرد پھر نکلنے جا رہے لیکن کیا دوبارہ آئیں گے کہ نہیں یہ نہیں پتا یہ ایک بڑی کامیابی ہے کس کی جو ایران کی وہاں پر جو آپ کو پتا ہے وہ ان کے موجود ہیں ملیشیز انہوں نے اتنا تنگ کی ہے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا کہ اب یہاں سے نکلیں لیکن اس کے بعد اب اسرائیل اپنا کیا لائے عمل بنائے گا اس پر جو آپ آداد و شمار ہیں وہ میں کوشش کروں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں کہ انہوں نے سرسے میں اچیو کیا کیا ہے عراق کے شہر البتہ نجف میں نجف کی بڑی اہم احسیت ہے اسلامی تاریخ میں وہاں پر شیر خدا حضرت علی کا روزہ بھی موجود ہے مزید پاک ہستیاں بھی وہاں پر ہیں زیارات کے لئے مسلمان آپ کو پتا ہے پوری دنیا سے وہاں جاتے ہیں مذہبی اہمیت ہے اس شہر کی بہت زیادہ اب یہاں پر جو عراق کی جو فوج ہے ان کی کچھ اسلے کے ڈیپو شپو بھی ہیں جگہ جگہ پر بنے ہوئے تو انہوں نے جو صبح سے شام تک پہلے ان کی نگرانی کی جاتی رہی وہاں اس ڈیپو کی اور پھر شام کو وہاں پر حملہ ہوا بظاہر کسی نے نام نہیں لیا لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ یہ حملہ ایران کی جو وہاں عراق کی مدد کے لئے پروکسز موجودن پر کیا گیا اس کے جواب میں اب کیا ہوگا یہ بڑا اہم ہے دیکھنا اور یہ ہوا ایک بڑے اہم بیس پر ہوا ہے بہت بڑا اہم بیس تھا یہ اچھا اب سعودی آپ کو پتا ہے جو فورنل منسٹرین کا دورہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات دو ہزار پندرہ میں آپ کو یاد ہوگا یمن میں فوجی مدد مانگی تھی جو پاکستان انکار کر دیا تھا تو اس وقت پھر ہمارے ان سے تعلقات اس طرح کے نہیں رہے پھر شہزادہ بن سلمان آئے محمد بن سلمان پاکستان آئے تعلقات میں کچھ بہتری ہوئی کرزہ دیا گیا پھر ایک نیا موڑ آیا اس میں پھر وہ آپ کو شاہ محمد قریشی کے بیان یاد ہوں گے پاکستان نے وہ پیسے واپس کیے ان کو تعلقات پھر تاریخ کے سب سے کمزور موڑ پر چلے گئے پھر عمران خان کو وہاں پر ملیشیا کی کانفرنس جانے سے روک دیا گیا اور پاک سعودیہ تعلقات پھر بترین موڑ پر آگئے پیسے تک اپنے واپس مانگیں گے لاؤ نکالو پھر مارچ میں ابھی آپ کو پتہ ہے عمران خان سعودی عرب گئے وہاں پر شہزادہ محمد بن سلمان سے دو طرفہ بات چیت ہوئی اور اب شہزادہ فیصل بن فرحان السعود وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کرے اس دورے میں شاہ محمد قریشی سنگ کی بات چیت ہوگی جن کے بیان آپ کو پتہ ہے بڑا ہو مشہور ہوا تھا اور وہ تعلقات جو پاک سعودیہ کے بعد ہیں انہیں اب کس طرح بہتر کیا جائے گا یہ سب سے اہم ایشو اس پر اور سب سے اہم پہل ہوئی ہے افغانستان جہاں پر امریکہ اور لیٹو آپ کو پتہ ہے اگست کے آخر میں نکلنے ہیں وہاں پر اب سعودی عرب جو ہے وہ کیا کرے گا سعودی عرب نے ویسے خیر سگالی سے پاکستان کے طور پر پاکستان کے باسٹھ پاکستانی قیدیوں کو خصوصی فلائٹ میں عید کی رہائی ہوئی پرائم منسٹر کی بڑی اہم کوشش تھی بڑے ارسلس پر کام ہو رہا تھا خود محمد بن سلمان بھی کہتے رہی لیکن یہ اب لوگوں کا ایک اہم سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کا افغانستان کے معاملے پر کیا سٹانس ہے کیا رول ہے ان کا کیا کردار ہے تو میں آپ کو یہ بڑا سمپل سی بات بتاتا ہوں کہ سعودی عرب اور عرب امراض انہوں نے فیصلہ کیا ہوئے کہ یہ لوگ کسی صورت میں افغان تنازم نہیں ہیں میلو میل دور رہیں گے محمد بن سلمان نے کل یہ بات کی کہ پانچ سال بعد یعنی دوزار چھبیس میں جو سعودی عرب ہوگا وہ یہ سعودی عرب نہیں ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں سعودی عرب کو کیا بنا دوں گا اس نے کہا میں بالکل موڈرن سعودی عرب ایک ایسا ویشن دوں گا بلکہ صرف سعودی عرب نہیں ہمارے اردگیر جو عرب ممالک ہے وہ بھی بدلیں گے اور سب بدلیں گے ہم قطر تک کو بدلنے پر مجبور کریں گے اس نے نام لیا اور دنیا محسوس کرے گی ہمارا بدلاؤ ویسے کچھ تو ہم نے کر لی ہے خواتین بنا محرم کے حج کر سکتی ہیں ڈرائیونگ کر سکتی ہیں ووٹنگ دے سکتی ہیں بہت سارے آپ کو پتا ہے وہاں پہ انٹرٹینمنٹ کی چیزیں بن گئے ہیں قانون بدل گئے ہیں بہت سے ایسے پہلے سامنے آئے جو پہلے سعودی عرب کی حکومت میں نظر نہیں آتے تھے ان کے نصاب سے لے کر ان کی روایات تک ان کے کلچر تک انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں کر دیں تو کچھ ایسی تبدیلیاں گئے کچھ عرصہ پہلے اگر اس پر بات بھی کوئی کرتا تو اس کو گستاخ سمجھا جاتا لیکن اب ہو رہا ہے شہزادہ فیصل کے لئے دورہ جو ہے پاک سعودیہ کے تعلقات کو بہتر کرے گل بتا بزنس تعلقات بہتر ہوں کے تجارت اب سعودی عرب افغانستان کی مالی مدد ضرور کرنا چاہتا ہے لیکن میں اس وقت جب اپنے پیانوں پر یہ کھڑے ہوں جب یہ سارا سیٹ اپ کمپلیٹ ہو فیصلہ ہو جائے کہ کون حکومت چلائے گا اس وقت تک یہ مالی امداد گہرے ہم نہیں کریں گے ماضی میں سعودی عرب امارات دونوں نے دوزار تین میں افغان سٹیڈنٹس کی پہلی حکومت کو تسلیم کیا تھا لیکن اس دفعہ یہ جدید تقاضوں کا سعودی عرب اور امارات یہ تسلیم کریں گے نہیں یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اور دوسرا آپ کو جو ہم بتاتا ہوں اس دورے کا جو کینسل ہوا وہ افغان آرمی چیف کا ہندوستان جانے کا دورہ کینسل جرنل ولی محمد احمد سادہ یہ ستائیس جولائی کو دنیا آجنگ کا دورہ تھا انڈیا جانے کا وہ پنسوخ ہوا کیونکہ انہیں لگ رہے کہ افغانستان کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہے ہیں اور چار سو کے قریب دیکھیں اس وقت افغان سٹیڈنٹس کا دعویہ کے قبضہ کر چکے ہیں تو جس طرح چراک بجھنے سے پہلے اس کی لوگ پھڑ پھڑاتی ہے اس طرح ہو رہا ہے امریکی فضائیہ ان کی مدد کے لیے آ چکی ہے اور کل دیکھیں کہ 35 جو ہیں افغان سٹیڈنٹس کے لوگ جو ہیں وہ کام آگے اس میں اب ظاہر ہے اس کا جواب انہوں نے مقامی لوگوں سے افغان فوج سے ہی دیں گے وہ اس طرح ہی کی ارکتیں ہوگی اب شدت پسندی بہت زیادہ بڑھے گی بڑھ رہی ہے بلکہ مسائل وہ بہت بڑھ جائیں گے اب دیکھیں پاکستان نے تو اپنی طرف سے چمن کے بارڈر کو بارہ دن کے بعد جو تجارت کا عمل تھا وہ شروع کرا دیا اور اس بارڈر با آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ ایون کے اس طرف جس پن بولدک ہے وہاں پر جو افغان سٹیڈنٹس ہیں ان کو قبضہ تھا لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں سے کتنی بڑی تجارت ہوتی ہے روز اب جب انہیں سمجھ آئی ہے کہ دونوں ممالک کے لیے کتنی اہم تجارت ہے خاص طور پر وہ لوگ جو یہاں رہ رہے ہیں ان کے لیے کتنی ضروری ہے تو پھر پاکستان کے بارڈر والی سائٹ پر ویسے بھی تاجروں نے جو بڑا پریشر ڈالا ہوتا ہے کہ اسے کھلوائیں کیونکہ سارا کام رکھا ہوا ہے سارے ٹرک رکھے ہوئے ہیں اور پاکستان افغانستان کا جو بارڈر ہے اس پر بھی جو بار لگانے کا پورا ایک سلسلہ ہے وہ چودہ گس کو مکمل ہو جائے گا نوے فیصد کام یعنی دو ہزار چھ سو چلیس کلومیٹر کتنا بڑا بارڈر ہے یہ سارا کام دنیا کے بہت بڑے بارڈر پر خاردار تار لگا دی گئی ہے اب تاجروں نے دونوں موالے کے اپیل کی تھی کہ ہمارے سیاسی مسائل ہیں آپ کے جو مسائل ہیں اپنی جگہ معاشی مسائلہ پیدا نہ کریں کہ راستہ کھلوا دیں بیروزگاری بڑھ جائے گی لوگ پر مجبور ہو جائیں گے جب ان کی نوکریاں نہیں ہوگی رزق نہیں ہوگا تو وہ کیا کریں گے آپ کو پتہ ہے تو پھر وہ تعلقات جو تھے وہ کھلوائے گی حالانکہ ان تعلقات بڑے نازوں کی ہیں سوکت افغانستان پاکستان کی اب ان میں بہتری الوطہ دیئے پاک فوج نے ایک کمانڈر سمیت جو ان کے پنتالیس بندوں کو جنہوں نے پناہ لی کی درخواست کی تھی ان کو چھوڑا بڑی عزت سے اترام سے چھوڑا کوئی ایسا نہیں کہا جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کریں گے وہ یہ بھی نندن والا پارٹ لیکن کچھ بھی نہیں ایسا کیا بڑا اچھا پیغام دیا پاک فوج نے ان کو بتایا کہ ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں بھئی آپ کا اپنا مسئلہ ہے اور وہ ویڈیو بھی پاک فوج نے ریلیز کر دی ہے حالانکہ وغانستان نے صفیر کو بلایا وہ سارا معاملہ آپ جانتے ہیں اغواہ والا وہ ڈراؤپ سین ہو چکا ہے لیکن پاک فوج نے بڑے ڈپلومیٹکلی پڑے پروفیشنلزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ جو منفی رجحانات وہاں سے عمراللہ صالح اور ان لوگوں کے بڑے دیں وہ کم ہوں گے کہ بجائے آپ اندستانی زمان بولنے کہ اپنے حالات پر فوکس کریں ہمارے پاس تو دیکھیں آئے ہیں ہم نے ان کو واپس بیدیا بلکہ کمانڈر کہہ رہے ہیں ویڈیو میں ہم آپ کی مدد آگے بھی کریں گے جہاں جہاں ضرورت پڑے گی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی جانگ جا کے لڑنا شروع کر دیں گے وہ آپ کے اندہونے خانہ جو مسائل ہیں وہ خود ڈیل کریں ہمارے پاس آپ پناہ کے لیے ہیں ہم نے آپ کو چائے بھی پلائی کھانا بھی پلائی آپ پیار اس محبت سے رخصت کیا آگے کیا ہونے وہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے واپس جائیں گے ان سے خود ڈیل کریں کیونکہ وہ ہمارا ایشو نہیں ہے وہ آپ کا پناہ ذاتی ایشو ہے تو یہ بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں وزیراعظم بھی بارہا کہہ چکے ہیں ایک اور بڑی اہم چیز جو میں نے بھی دیکھی مریم نواز صاحبہ بہت زیادہ ہی ویڈیوز شیئر کر رہی ہیں کہ دیکھیں کشمیر میں ہمارے ہارنے کے بعد وہاں پر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں کہ ہم علیدہ اور خود مختار عمران خان یہ بات کر چکے کہ کشمیر کے لوگوں کا حق ہے خود مختاری وہ ریفرنڈم دو ہوں گے ایک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا یا نہیں ایک آپ نے خود مختار ہونا یا نہیں دو طرح کے ریفرنڈم کروائے جائیں گے اور بڑی اچھی بات ہے لوگوں کو خود چوائیس ہونے چاہیے ہر ملک کے لوگوں کی اپنی چوائیس ان کا ملک ہے وہ جو مرضی فیصلے کریں اپنے لئے جو ان کو بہتر لگتا ہے کسی کا کوئی عمل تخل نہیں ہونا چاہیے تو اب دیکھنا ہی ہے کہ آنے والے حالات میں کس طرح عراق سے بھی انخلاع ہوتا ہے کس طرح یہاں سے بھی انخلاع کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہ کچھ اور مزید جو ڈیولپمنٹس ہوتی جائیں گے انشاءالا آپ کو اس پر اپڈیٹ میں دیتا رہوں گا اپنا خاص خیال رکھیں اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ